بارہ سال بار جب کسی ماں کا کھویا ہوا بیٹا اسے ملتا ہے تو اس کی ماں کے آنکھوں میں آنسو نہ جھلک پڑے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا گلے لگا کر ایک ماں کی ممتہ عمر پڑی ہے یہ تصویریں ہیں عمریہ کے رامپوری محلے کی جہاں روجی روٹی کی تلاش میں آکاس عمریہ سے کچھ دوستوں کے ساتھ اندور گیا تھا لیکن آکاس مانا و تذکری کی بھیٹ چڑھ گیا ان کے ہتے چڑھ گیا بھائی کئی راجوں میں بکتا بکتا ہوا جیسے دلی گیرل پنجاب ہریانہ ہوتے ہوئے اتر پردیش کے بریلی پہنچا جہاں پھر بارہ سال بعد بھائی جیسے تیسے اپنے گھر پہنچ پایا ہے گرگات باپسی جیسے ہوئی ہے تو اس کے بعد ٹی وی سکرین کے سامنے یہ تصویریں ہیں جمکل لوگ خوشی بناتے ہوئی نظر آ رہے ہیں آتشواجی کی گئی ہے ساری شماروں جیسا ایک ماحول بن گیا ہے موسیقی 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 اور اس کو صرف کھانا پینا بچ دیا جاتا رہا ہے ایسے کر کے بیچ میں کیرل بھی گیا ہے اور کیرل کے بعد پھر یہ وافسی کیا ہے اتر پردیس کے بریلی جلے میں بریلی جلے میں تین چار جگہ بھٹکا ہے ایک جگہ اور کام کیا یہ دو سال تک اس کو اس کو پیسہ نہیں دیا گیا کام تو کرایا گیا ہے صرف بوجن پانی بچ دیا جاتا رہا ہے پھر وہاں سے یہ صوبہ لیٹرنگ کے بہانا بھاگا ہے تو پانچ کمٹ دور پر ایک رویندر سنگھ سادو ہے جو بہت اچھے نیک انسان ہے ان سے اس کی ملکھات ہوئی یہ اپنی آبیتی بتایا کہ بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں لیکن میں پہنچ نہیں پارا 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 ہوں پھر اس کے بعد انہوں نے بولا سادار جی نے کہ میں تمہارے بارے میں پتہ کر کے تم کو سامتنگ میں بتاؤں گا انہیں گوگل میں سرچ کیا ہوگا تو مریہ میں وارڈ نمبر تین میں ایک بھائی جان کے ہاں پولٹری فارم کی دکان ہے وہاں پھون لگا ان سے ان کی بات ہوئی اور دوسرے دن پھر میری پھون میں بات ہوئی سادار جی سے اور پھر میں بیڈے کالنگ میں بات بھی کیا تو میں اس کو پہچان گیا کہ اپنے محلے کا ہی ہے پھر لگ بھاک ان سے دو مہنے تک اس سے بات چلتی رہی انہوں نے دو مہنے تک اپنے یہاں مجدوری میں رکھ کے کام کروایا اس سے اور دو مہنے کی اس کو مجدوری بھی دیئے پاچ پچہ آزار پر کر کے دس آزار اور ایک موائل دیا اس کو کچھ کپڑے دیا پہننے کے لیے بہت اچھے انسان ہے میں ان کو بہت بہت دھنڈباد دوں گا اپنے پورے عمریاں ترہ اپنے کول سماج کی طرف سے کہ بہت نیک انسان ہے میں خود گبریلی لینے گیا تھا اور مجھے بہت خوزی ہوئی کہ لڑکا اپنے بیمار ماں سے ملوانے میں ایک سردار جی کے بہت آئیم بھوم کہتی ساناف سردار اس لیے ان کو کہا جاتا ہے نائی کوئی دکھت نہیں آئی میں اسٹیشن پہنچا تو میرے پہنچنے سے دس پندرہ میڈ بعد وہ پہنچ گئے اور ہم لوگوں نے کچھ ارچائیں کیا اپس میں ان کا بھی میں ایک ویڈیو بنایا تھا اور میں نے سبھی میڈیا والوں کو بھی دیا میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی نیوز چلنی چاہیے تو میرا لڑکا صحیح مل گیا ہے جو پارسل رہا تو پارسل لہا دیا میری بچے کو جہاں آیا تو اچھا مالک رہا تو جنب پہنچا دیا ملک رہا تو پہنچا دیا ہے تو ہم نہیں بولے کچھ ہمارا جنب پارسل بیدھائر ہے تو محلک ہے تو لہا دیا ہے نیسے لگری پہنچا ہیسے لڑکا ہا تھا گا تھا اب کیا کروں گا تھا لڑکا ہا تھا سریر بوڑکا آیا گا تھا دھیر دھیر سب یہ کھا رہا جاتھو کیا کروں گا تھا تب ہی تو نائی تو رہ رہ رہو کہ کہ کھا تھے شریر کا برنا ہے کہ مور بچے نے میک کا کروں جی کٹنے بچے ہونے آتے ہیں اب ایک ٹھے بچے رہا ہے تو ختم ہوگا ہے اب یہیں لڑکا بڑت واہ ہیں ایکٹھ بیٹی ہے ہی تو بیٹی ہے کہ چاٹھ لڑکا ہے